آج دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے زاہد علی سے جڑا ہوا زاہد علی آج کل سوشل میڈیا پر چرچاؤں میں ہیں چرچاؤں کے پیچھے کی وجہ ہے باون سال بعد ان کا اپنے گھر لوٹنا کہاں سے لوٹا ہے یہ ویکٹی سب سے اہم سوال یہ ہے کیا یہ ویکٹی کہیں باہر تھا یا یہ ویکٹی کسی اور وجہ سے ابھی تک اپنے گھر نہیں آیا تھا دراصل معاملہ ہے اتر پردیش کا اتر پردیش کے اندر ایک شہر ہے مراد آباد مراد آباد میں ایک جگہ ہے کندر کے کندر کی میں ایک گاؤں ہیں تیور خاص تیور خاص کا رہنے والا یہ ویکٹی اپنی ماں سے ڈاٹ کھانے کے بعد انیس سو ستر میں اپنا گھر چھوڑ کر کے چلا گیا تھا یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے خبر خاص ہو جاتی ہے جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھائی کے چلتے انہیں ڈاٹتے ہیں انہیں ان کو ستاتے ہیں ان کا منٹل ٹورچر کرتے ہیں ان بچوں کے لیے خاص ہو جاتی ہے چونکہ زاہد علی بھی اپنا گھر اسی لیے چھوڑ کر کے گیا تھا حالکہ ہر ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈاٹتی بھی ہے پیار بھی کرتی ہے اور بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں کی ڈاٹ کا مطلب گھر چھوڑ کر کے جانا نہیں ہوتا ہے اٹھارہ سال کی عمر میں ماں سے ڈاٹ کھانے کے بعد یہ ویکتی انیس سو ستر میں اپنی ماں سے پانچ روپے لے کر کے کندر کی جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلا اور اب باون سال بعد اپنے گھر لوٹا ہے کندر کی کے تیور خاص کے ایک ویکتی تھے جو ان کے پتا تھے چھدن خان ان کے تین بیٹی تھے انہی تین بیٹوں میں سے سب سے بڑے تھے زاہد علی اور زاہد علی انیس سو ستر میں لگاتار دوسری بار دسوی کلاس میں فیل ہو گئے تھے جس کے چلتے ان کی ماں نے انہیں ڈاٹا اور وہ ڈانٹ کھانے کے بعد اپنی ماں سے پانچ روپے لے کر کے اپنے گھر سے نکلے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے آخر کار باون سال بعد دلی کے ریلوے اسٹیشن پر انہیں ایک ویکتی نے دیکھا ان کا قصہ سنا اس قصے کو سننے کے بعد اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا اور اس قصے کی جو خبر اس کے گھر والوں کو لگی تو اس کے گھر والے دلی ریلوے اسٹیشن پہنچے وہاں پر زاہد علی کو ڈھونڈا اور منانے کے بعد اسے گاؤں لے کر کے آئے باون سال بعد یہ ویکتی اپنے گھر لوٹا ہے اس نے شادی بھی نہیں کی اس لیے صرف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد بیوی بچے گھر جانے کی واپسی کی ضد کرنے لگیں اس لیے اس ویکتی نے کبھی شادی بھی نہیں کی لیکن آخر کار قسمت کو کوئی کہاں لے جا سکتا ہے باون سال کے بعد ستر سال کی عمر میں زاہد علی دوبارہ اپنے گاؤں لوٹ آئے ہیں انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں دوبارہ اپنی گاؤں کی مٹی نصیب ہوگی حالانکہ وہ اپنی پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن عتید کبھی کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ